بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایکسٹرنل انٹرپ یوز کرتے ہوئے ایک اسیمبلی لینگویج کا پروگرام کرواؤں گا جس کے اندر ہم لوگ ایک آٹومیشن پروپارن کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ایک کنویئر بیلٹ ہے کنویئر بیلٹ ہمارا جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے آر سی زیرو پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکٹویٹر کنیکٹڈ ہے وہ آر سی سوری آر سی ون پہ ہمارا کنویئر بیلٹ تھا اور آر سی زیرو پہ ہمارا ایکٹویٹر کنیکٹڈ ہے ایکٹویٹر ہمارے پاس ایک میکینیکلی والو ہوتا ہے ٹھیک ہے آر سی زیرو پہ جب ہم سگنل بیجیں گے والو اوپن ہوگا جیسی والو اوپن ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پہ جوز جو ہے وہ اپنا فلنگ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بیسیکلی فلنگ سٹیشن کی ہم لوگ ایکزیمپل کہہ نہیں و många پہ ایک سنسر ہے یہ ایک پریشر سنسر ہے پریشر سنسر ہے یہ کنیکٹڈ ہے انٹرپ زیرو پہ اس کا مرلہب ہے جب بھی اس سنسر ایک ویلیو سنس کرے گا تو ہمارے پاس ایک انٹرپ posلیٹر ہوگا اور وہ انٹرپ زیرو پہ جنرٹر ہوگا اس کا مرلہب ہے کہ کنویئر بیلٹ چل رہی ہوگی اور جب کنویئر بیلٹ چل رہی ہے اور جیسے یہ سنسر سنس کرے گا اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمارے پاس filling کے لیے ہمارے پاس bottle آ چکے ٹھیک ہے تو یہ کیا کر دے گا یہ actuator کو on کر دے گا actuator کو کس وقت تک on کرے گا اس وقت تک actuator کو on کرے گا جس وقت تک ہمارے پاس S2 S2 ہمارے پاس sensor ہے ٹھیک ہے یہ level sensor ہے یہ بسیکلی بتائے گا کہ اس level تک filling ہو چکی ہے یا filling نہیں رہی جیسی filling ہوگی ہے تو یہ sensor کی output ہمیں کیا ملے گی ایک rising edge ملے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے interrupt 1 اگر generate ہوتا ہے جو کیا ہے sensor 1 ہے pressure sensor تو کیا ہم نے کر دینا ہے actuator کو on کر دینا ہے conveyor belt کو stop کر دینا ہے اور اس کے بعد جیسے sensor 2 ہمارے پاس output generate کر کے دے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے actuator کو off کر دینا ہے actuator کو off کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نے conveyor belt کو start کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہوپفولی یہ آپ لوگ کو جو case scenario ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ میں اس کا code perform کرتا ہوں تو پہلی ہمارے پاس جو instruction ہے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے code کو originate کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور originate کہاں سے کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ code کو originate کر رہے ہیں zero zero سے originate کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ main code کے اندر جا رہے ہیں interrupt handler ہم بعد میں لکھیں گے یہاں پہ کہ interrupt service routine یا sorry interrupt vector کیا آئے گا اور interrupt handle وہ کیسے perform کرے گا ٹھیک ہے main code میں ہم لوگ آ جاتے ہیں main code میں آ کے ہم نے کیا کرنا ہے جی main code کو originate بھی کر لیتے ہیں 100 ہے اس سے میں نے اس کو کیا کر دیا originate کر دیا اب یہاں پہ میں نے code start کیا سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے ایک جو pin ہے وہ ہمارے پاس input pin ہے sensor 1 دوسری pin بھی input pin ہے sensor 2 تیسری pin جو S جو ہمارے پاس ہے وہ جو ہمارے پاس ہے وہ actuator کے ساتھ connected ہے اور وہ ہمارے پاس output pin ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس RC1 جو conveyer belt کے ساتھ connected ہے یہ بھی output pin ہے تو ہمارے پاس دو output pins ہے اس کے لیے ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں bit clear file بلکہ ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں clear file register کر لیتے ہیں port c سے اور ہم لوگ کوئی کام نہیں کر رہے تو ساری ساری pins کو کیا بنا جاتے ہیں output pin بنا جاتے ہیں clear file register fortress c اس سے ہمارے پاس port c کیا بن جائے گی output pins بن جائے گی اگر کسی اور pin کے بارے میں جانے ہمیں پتہ ہوتا ہوتا تو ہم اس کو complete port output نہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ نے complete port output بنا دی ہے باقی پہ زیادہ input ریٹ نہیں ہو ٹھیک ہے جی اب next step ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ نے interrupt enable کرنے کون سے interrupt 0 اور interrupt 1 enable کرنے interrupt 0 کو enable کرنے کے لیے آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ bit پڑی ہوئی ہے interrupt control register میں interrupt 0 ie اس کو ہم لوگ 1 کر دیتے ہیں bit set file register interrupt interrupt control register comma یہ external interrupt ہے جو rb0 کے ساتھ ٹھیک ہے interrupt 0 ie اس کو ہم نے کیا کر دی enable کر دی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا کونسا interrupt 1 ہے وہ کہا پہ پڑا ہوتا ہے interrupt control register 3 کے اندر پڑا bit set file register interrupt interrupt control register comma sorry interrupt control register 3 comma interrupt 1 enable ہم نے دونوں interrupts کو کیا کر دی یا enable کر دی interrupt کو enable کرنے کے بااد اب ہم لوگ کیا کرتے تھے جی آئی کو کیا کر لیتے یا enable کر لیتے جی آئی کیا پڑا ہوا ہے interrupt control register کے اندر پڑا ہوں اب next operation کیا کرنا ہے next operation ہم لوگ conveyor belt کو start کر دیتے ہیں کہ conveyor belt ہمارا چل رہے جیسی sensor 1 sense کرے گا ہم نے conveyor belt کو stop کر دینا ہے اور ہم نے actuator کو کیا کر دینا on کر دینا ہے یہاں پہ میں کیا کر دیتا ہوں کہ code میں ابھی میں main code کے اندر آ چکا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں ایک bit ہے اس کو one کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں conveyor belt start ہوگے bit set file register اور ہمارے پاس کدھر پڑا ہوئے جی port c c comma one port c comma one ٹھیک ہے جی ہمارا conveyor belt کیا ہو چکا ہے start اس کے بعد ایسا ہے کہ conveyor belt کیونکہ start ہو گیا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر interrupt ہے تو ہم لوگ interrupt service routine پہ جائیں گے main code میں کیا کرنا ہے اگر ہم لوگوں نے main code میں کوئی کام نہیں کرنا ہم لوگوں نے automation perform کر دیئے تو unconditional branch لگا کہ لگا xyz اور xyz کے ساتھ ہی لگ جی ٹھیک ہے جی اب میں اور code یہاں پہ اپنا لگ دیتا تو اب ہم آئے پاس جیسی conveyor belt تو start ہو چکے جیسی interrupt آئے گا تو ہم لوگ کدھر جم کر جائیں گے 08 vector پہ جم کر جائیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ define کر لیتے ہیں 08 vector originate کیا ہم لوگ نے اس کو 0x08 کے ساتھ originate کر دیا تو یہاں پہ آکے ہم لوگ نے test کیا bit test file skip the next instruction if clear اگر یہ next instruction کو skip کر دی اگر وہاں پہ کیا آ رہا ہے 0 آ رہا ہے اور ہم لوگ کس کو دیکھ رہے ہیں interrupt control register comma interrupt zero interrupt flag interrupt zero interrupt flag کب آئی ہوگا جی جب ہمارے پاس یہ sensor one sense کرے گا ہمارے پاس filling station میں bottle آ چکی so next instruction کو skip کر دے گا اگر zero ہوا اگر one ہوا تو ہم نے کس چلے جانا ہے ہم لوگ اس کو بری دیتے ہیں go to start filling کے نام سے start filling کے نام سے ہم لوگ نے ایک label بنا لیا جہاں پہ ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں start filling میں ہم لوگ آگئے اس کو ہم نے originate کر دیا اور کہاں سے originate کرتے ہیں جی اس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ one fifty ایج سے originate کر دیا یہاں پہ آکے میں کرنا کیا ہے جیسے sensor نے sense کی ہم نے سب سے پہلا کام conveyor belt کو stop کر نا bit clear file register اور c,1 ہم نے کیا کر دیا جی conveyor belt کو stop کر دی ہمارے پاس bottle available ہے اب ہم نے actuator کو on کر دی لیے bit set file register اور اس کے ساتھ ساتھ c,0 filling start ہوگی ہے ہم intrap flag کو clear کر دیتے ہیں bit clear file register interrupt control register یا ہم لوگ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ intrap flag کو clear نہیں کر previously interrupt ہمارا کیا ہو چکا ہے handle اس کو ہم لوگ نے اس کو on کر دیا جیس اس کو on کیا start bit bit test file skip the next instruction if clear interrupt control 3 comma interrupt one interrupt line اس کو ہم لوگ کیا کریں گے next اس کو line کو skip کر دیں گے اگر interrupt نہیں آیا اگر interrupt آیا تو ہم لوگ کریں گے ہمارے پاس آجائے گا ہے interrupt service routine stop اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس کو ہم نے کیا کرنا ہے originate کرنا کر دیتا ہوں اس کو 200 x اور اپنا code یہاں پہ کیا لکھنے ہم لوگ نے سب سے پہلے ہم نے actuator کو stop کرنا bit clear file register ٹھیک ہے اور ہم نے code c comma 0 کو کیا کر دی ہم نے stop کر دی اس کے ساتھ ہم نے conveyor belt کو on کر دی bit set file register اور ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں code c comma 1 ٹھیک ہے ہم نے اس کو on کر دیا اور دوسری طرف ہم نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ ہم لوگ انہیں وہاں پہ اپنا conveyor بیل کو on کر دی ٹھیک ہے یہاں پہ جو میں کہہ رہا تھا ہم لوگ interrupt flag کو clear کریں گے تو step لازمی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ interrupt flag کو clear کریں گے آپ add کریں گے bit clear file register آپ لوگ interrupt flag کو clear نہیں کرتے تو main code میں جائیں گے interrupt flag hi 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 li hi 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 these content اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ interrupt flag کو بھی clear کر دیں گے bit clear file register یہ کون سا interrupt ہے interrupt control register 3 ہے اور flag کا کیا نام ہے میں نیتے لگ دیتا ہوں میرے پاس space کم ہے اس وائی سے ورنہا یہ ایک لائن میں ہی آئے گا interrupt one interrupt flag کو ہم نے کیا کر دیئے گی clear کر دیئے گا اور اس کے بعد return from interrupt exit ہمارے پاس instruction آگے گا return from interrupt exit اور اس کے بعد last کو کیا جائے گا end کلے بنا لے ٹھیک ہے اب اس code کو ایک دفعہ دیکھ لیں ہم نے اپنے code کو کیا کیا سب سے پہلے code کو originate کر دی ہے code کو originate کیا اور go to main پہ چلے گے main پہ ہم لوگ آگے main پہ آنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا جی main code میں ہم نے main code کو originate کیا ایک code کو out to code بنایا دو interrupt کو enable کیا ڈی آئی کو enable کیا اور ہم نے conveyor belt start کر دیا اب main code میں اور کچھ کام کرنے کا نہیں تھا تو ہم لوگ نے ایک infinite loop لگا دی ہمارا ہمیشہ code main code میں ہی رہے گا ٹھیک ہے اس رہے سے یہاں پہ ہم لوگ بنے infinite loop لگا دی جیسے interrupt آئے گا ہم لوگ 08s کی search میں کہ یہاں پہ ہمیں 08s ملا ہم لوگوں نے کیا کیا چیک کیا کیا یہ interrupt conveyor pressure sensor سے ہے ٹھیک ہے sensor 1 سے ہے تو sensor 1 نے یہ sensor 1 کا ہی interrupt تھا تو ہم لوگ نے کیا کیا ہے go to start filling پہ آگے یہاں پہ ہم لوگ start filling پہ آئے ہم نے اس کو originate کیا اور originate کرنے کے بعد ہم نے جو conveyor belt چل رہا تھا اس کو سب سے پہلے stop کیا filling start کر دی rc0 actuator پہ one کیا تو یہاں سے یہ آپ کا use filling start ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا filling اب ہو رہی ہے ہمیں نہیں پاتا کب تک filling ہوگی اس وقت تک filling ہوگی جس وقت تمہارا sensor 2 ہمارا سنس کرے گا کہ اس لیول تک filling ہم نے interrupt flag کو clear کیا اور return from interrupt exit ہم لوگ mail code میں واپس آجے back end filling جاری ہے اچانک سے interrupt آتا ہے یہاں پہ ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کیا یہ sensor 1 کا interrupt ہے ہوں کہے گا نہیں sensor 1 کا interrupt ہے handle ہو چکا ہے تو next instruction کیا ہو جائے گی execute نہیں ہوگی بلکہ skip ہو جائے گی کیونکہ interrupt flag کی value ہم نے خود zero کی ہوگی اس point پہ آگا اس point پہ آنے کے بعد یہ bit test file skip the next instruction if clear interrupt control register 3 کو check کرے گا اور interrupt 1 interrupt flag کی value دیکھے گا 1 ہے تو کدھر چلے جائے گا interrupt service routine stop کے نام سے ہم لوگوں نے interrupt service routine منائی interrupt service routine stop پہ آئے گا اس کو ہم نے originate کیا bit clear کی ہم لوگوں نے bit clear کرنے سے کیا ہوگا port c ہماری کیا ہو جائے گی port c,0 جس کا مطلب ہے actuator off ہوا ہے accelerator off ہونے سے یہاں پہ جو filling ہے یہ filling ہونا کیا ہو جائے گی یہ stop ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے filling یہاں پہ stop کر دی جیسے filling stop ہوگی تو next step میں ہم نے کیا کیا ہے compare belt کو start کر دیا ہے کہ bottle ہماری use سے full ہو چکی ہے یہ next move ہو جائے next اگر bottle آئے گی تو اس کا اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے belt کرنا ہے ہم نے interrupt flag کو clear کیا main code میں واپس آئے گا hopefully آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس related اگر کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں mention کیجئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا شکریہ